السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرحت حاشمی بولنی ہوں کیا حال سب کا اللہ سبحانو تعالی نے دن کام کے لئے بنایا ہے اور رات آرام کے لئے بنائی ہے لیکن کچھ لوگ جب دین یا دنیا کے کسی کام میں لگتے ہیں تو دن اور رات کا فرق بھول جاتے ہیں ایسا کرنا خلاف فطرت ہے جب وہ خود کو خوب تھکا لیتے ہیں تو پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ کام چھوڑ بھی دیتے ہیں انتہا پسندی کسی بھی چیز میں اچھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا دین آسان ہے اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے یعنی وہ انسان پھر مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کا مانا ہے کہ وہ دین پر عمل چھوڑ بیٹھتا ہے پس تم سیدھے رستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے عجر پر خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو اس حدیث میں ہمیں اوقات کی تنظیم سکھائی گئی ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لئے بھی وقت نکالیں اور دینی فرائز کی ادائیگی کے لئے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا حق بھی ادا کریں تو انشاءاللہ منزل مقصود پا لیں گے اور اپنے کام اور عبادات کو انجوائے بھی کریں گے لیکن اگر ہم اپنے آپ کو غیر معمولی طور پر تھکاتے رہے اور اپنے اوپر خود ایسی چیزیں لاتے رہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا تو اس صورت میں دنیا میں بھی کامیابی سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور یہ معانہ روی ہر چیز میں بہت ضروری ہے تعلقات میں عبادات میں اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک میزان قائم کی ہے اور جو شخص بھی اس میزان سے ہٹتا ہے وہ دراصل خود کو نقصان دیتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے آپ سب کے لئے بہت دعائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ